موسیقی کیا اگر کوئی کالی وردی پہن لے یعنی سندھ پولیس کا یونیفارم تو اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے قتل کر سکتا ہے آخر پاکستان میں انسانی جان کی قیمت کیا ہے کیا صرف بیس ہزار روپے وہ رقم ہے کہ کسی قتل کی واردات کی تحقیقات کے لیے مطلوب ملزم کو اس قدر چھوٹی سی شورٹی کے عوض حفاظتی زمانت دے دی جائے آپ نے ماضی میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھا ہوگا دریکٹ حوالدار اسی طریقے سے یہ کردار جس نے ایک قیامت ڈھا دی جس نے قانون کی دھجیاں اڑا دی جس نے اپنے پیشہ وارانہ امور کے ساتھ غداری کر دی وہ ڈریکٹ حوالدار نہیں بلکہ ایس پی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابرسلیم ایک دفعہ پھر طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں سندھ میں اگر آپ کسی پولیس والے کی درندگی دیکھ لیں یا پھر کوئی پولیس والا سندھ میں خاص طور پر درندہ بن جائے تو اس کی درندگی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے یہ سوچ کر روح کام چاہتی ہے یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا میں کم ہو بیش اینی شاہد ہوں اس واردات میں پولیس افسران نے ایسا خوفناک کھیل کھیلا کہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کے دوران میرا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو رہا تھا میرا روم روم پکار رہا تھا کہ یہ پولیس کس طرح شہریوں کی حفاظت کر سکے گی جو خود اس قسم کے جرائم میں ملوث ہے یہ واقعہ ہے پندرہ اپریل دو ہزار چوبیس کا میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا وقت تقریباً شام کے ساڑھے سات بجے میرا موبائل بجا ایک انتہائی اہم شخصیت کی کال میرے پاس تھی یہ خود بھی پولیس میں افسر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنہ اسپتال کے باہر پولیس تائینات ہے اور جنہ اسپتال کے مردخانے کو پولیس افسران نے گھیر رکھا ہے یہاں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ آخر ماجرہ کیا ہے جیسے یہ اطلاع ملی میں فوری طور پر اٹھا اور جنہ اسپتال پہنچا جس وقت میں جنہ اسپتال کی مرد چری یعنی مردخانے کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے ایک آلہ افسر کی گاڑی وہاں موجود تھی میں کچھ دیر کے لیے اندر جانے کی کوشش کرتا رہا لیکن مجھے وہاں موجود اہلکاروں نے اندر جانے نہیں دیا میں نے بہت کوشش کی کہ میں جان سکو یہ ماجرہ کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کراچی کے تھانہ درخشن کا ایس ایچو تھانہ درخشن کا ایس ایچو علی رضا لغاری اپنی گاڑی میں جنہ اسپتال کے اندر داخل ہوا جہاں سے یہ شخص سیدھا مسجد جا پہنچا میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد ایس ایچو علی رضا رغاری وہاں سے نکلے اور واپس مردہ خانے کے باہر آگے کھڑے ہو گئے میں مردہ خانے کے باہر اپنے کیمرہ مین کے ساتھ موجود تھا اور اس پولیس افسر اور اس کے اہلکاروں کی تمام موومنٹ کو اپنے کیمرے پر ریکارڈ کر رہا تھا صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تھی مجبوراً میں نے سندھ پولیس کے ایک آلہ افسر کو فون کیا اور ان سے پوچھا کیا سندھ پولیس نے میت زد بس سرویس شروع کر دی ہے کیا سندھ پولیس شہر میں انتقال کر جانے والے افراد کو اپنی سرکاری گاڑیوں میں ڈال کر جنہ اسپتال پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست رکھتی ہے جس پر وہ تھوڑا ناراض ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے حقائق جاننے کی کوشش کی میں نے انہیں بتایا کہ میں جنہ اسپتال کے مردہ خانے کے باہر موجود ہوں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جنہ اسپتال کراچی کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال قرار دیا جاتا ہے اور اس کا جو مردہ خانہ ہے یہ جنہ اسپتال کے ساتھ باہر مین روڈ پر بنا ہوا ہے بارال ان افسر نے جب مجھ سے تفصیلات مانگی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں جنہ اسپتال کے باہر موجود ہوں جنہ اسپطال کے مردہ خانے کے اندر ایک لاش رکھی ہے کس کی ہے کوئی نہیں جانتا سندھ پولیس کا ایک افسر یہاں اپنی سرکاری گاڑی اور اہلکاروں کے ساتھ موجود ہے اور مردہ خانے میں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا یہاں ایسے چو درخشاں علی رضا لغاری بھی موجود ہے اس افسر نے مجھ سے کچھ وقت مانگا اور پندرہ منٹ بعد اس کا فون میرے پاس آیا اور اس نے مجھے مختصرا یہ بتایا کہ علی رضا رغاری جو کہ درخشاں تھانے کا ایسے چو ہے اس کے پاس ایک زیر حراست ملزم کی موت ہو گئی ہے میرے لیے یہ بات اچھمبے کی بات نہیں تھی پولیس کے لاک اپس میں سندھ کی جیلوں میں اکثر لوگ طبعی موت بھی مر جایا کرتے ہیں لیکن جس قسم کا بندوبست لگا تھا جس قسم کا انتظام تھا جس قسم کی سیکیورٹی تھی جس قسم کی پراثراریت تھی تو پھر میری کھوج لگانے کی جو حص ہے وہ پڑک اٹھی میں مجبور ہوا کہ میں جانوں کہ آخر یہ کون شخص ہے جس کی ہلاکت کو اتنا سی غیراز میں رکھا جا رہا ہے ذرا سی تحقیق کی تو پتا یہ چلا کہ جو جنہ اسپتال کا میڈیکو لیگل آفیسر ہے یعنی جس نے پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے کسی لاش کا اور اس کی وجہ موت وجہ ہلاکت وہ بتانی ہوتی ہے یہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہوتی ہے یہ عدالت میں ایک بہت اہم ثبوت بھی ہوا کرتی ہے اس حاضر سرویس یعنی آن ڈیوٹی ایمیلو کی جگہ کسی اور ایمیلو یعنی میڈیکل لیگل آفیسر کو جنہ اسپتال بلایا گیا جس شخص کی ڈیوٹی ہے اس سے کام نہیں لیا جا رہا تھا بلکہ کسی اور میڈیکو لیگل آفیسر کو بلایا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ جس شخص کی لاش یہاں آئی ہے اس کی وجہ موت ہارٹ اٹیک ڈیکلیئر کر دی جائے اس میڈیکل لیگل آفیسر نے انکار کر دیا اور اس جرم کا حصہ بننے سے وہ باز رہا صورتحال کیا تھی جس شخص کی لاش جنہ اسپتال کے مردہ خانے میں موجود تھی اس کا نام عبد المعیس تھا یہ شخص چودہ اپریل کو بھتہ طلب کرنے کے الزام میں درخشہ پولیس کے ہاتھوں کے رفتار ہوا تھا اس شخص کو سندھ پولیس کے رائچ قوانین کے مطابق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹی یہ کراچی پولیس کا ایک زیلی محکمہ ہے اور اس کا کام بھتہ خوری کے مقدمات کی تفتیش کرنا ہے تھانے میں بھتے کا مقدمہ درج ہوتا ہے کسی بھی تھانے میں اور پھر یہ ایف آئی آر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو درخشہ پولیس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اس مقدمے کے اندراج کے بعد اگر ملزم گرفتار کر لیا تھا تو اس کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا چودہ اپریل کو اس ملزم کو یعنی عبد المعیس کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا جنید بھی گرفتار ہوا سندھ پولیس نے جنید کو پہلے گرفتار کیا تھا اور اس کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دیا تھا لیکن اس کے بیٹے کی نشاندہی پر اس کے باپ یعنی حلاق ملزم عبد المعیس کی گرفتاری کو منظر عام پر نہیں لیا گیا تھا اس حد تک خفیہ رکھا گیا تھا کہ سندھ پولیس کے عالی افسران بھی اس گرفتاری سے لائے انتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ بات بہت خوفناک ہے یہ باتے کا مقدمہ جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کے اسپی جو کہ اب اسپی کلفٹن نہیں رہے ہیں اس وقت وہ کلفٹن کے اسپی تھے نیر الحق کے حکم پر درج ہوا تھا یہ گرفتاری بھی نیر الحق کے حکم پر ہوئی تھی اور چودہ اپریل کی رات یعنی چودہ اور پندرہ اپریل کی درمیانی شب نیر الحق رات گئے تھانے آتا ہے درخشہ تھانے کے لوک اپ سے ملزم کو نکالتا ہے ڈیوٹی پر موجود جو ڈیوٹی افسر ہے اسے پابند کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں اس ملزم کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اسپی نیر الحق اس ملزم کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے نامعلوم مقام پر اور اس کے بعد صبح تقریباً بارہ اور ایک کے درمیان اسپی نیر الحق تھانہ درخشہ کے ایسے چو علی رضا لغاری کو فون کر کے کہتا ہے کہ ملزم کی طبیعت بگڑ گئی ہے میں اس کو جنہ اسپتال لے آیا ہوں تم بھی پہنچ جاؤ علی رضا لغاری وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملزم جان کی بازی ہار چکا ہے اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اس کے موں سے خون بے رہا ہے وہ لاش دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اپنے اسپی سے کہتا ہے کہ سر یہ تو مر گیا اسپی کہتا ہے بے ہوش ہے مرا نہیں ہے علاج کرائیں گے صحیح ہو جائے گا تم اس کو سنبھالو میں آتا ہوں اور یہ کہہ کہ اسپی نیر الحق جنہ اسپتال سے فرار ہو جاتا ہے جس کے بعد سے اسپی نیر الحق کسی کے ہاتھ نہیں آتا ایسے چو درخشان علی رضا لغاری پریشان اگلے چھے سے سات گھنٹوں تک جنہ اسپتال میں موجود رہتا ہے یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں علی رضا لغاری نماز پڑھتا ہے بے چینی میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر اب وہ کرے تو کیا کرے تھانے کا انچارج ہونے کے ناتے وہ اس جرم کا برابر شریک ہے ایک ایسے چوکے تھانے کے لوک اپ سے چاہے کوئی آلہ افسر چاہے کوئی وزیر اگر کسی ملزم کو نکال کر لے جاتا ہے تو یہ ذمہ داری پھر ایسے چوکی بنتی ہے باہر کے عبد المعیس کی لاش مردہ خانے میں پڑی ہے اور میں باہر انتظار کر رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا جنہ اسپطال کے باہر میں اس تحقیقات کے حوالے سے مزید کوششیں کر رہا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ماجرہ ہے کیا اور پھر ہوا کیا یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا سندھ پولیس نے کیسے اپنے افسر کو گرفتار کرنے میں سستی اور پیشا ورانا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر عبد المعیس کے اوپر بھتے کا مقدمہ درج کیوں کیا گیا تھا ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا جب تک مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھئے گا والدین حیات ہیں ان کے خدمت کیجئے گا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیے گا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ